عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو سقفی اور ایک قریشی یا یہ کہا کہ دو قریشی اور ایک سقفی جمع ہوئے جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی توند بڑی تھی اور جن میں سوج بھوچ کی بڑی کمی تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں دوسرے نے کہا کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے آخر تک صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار پانچ سو اکیس